بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آج ہم واقعہ کربلا کے حوالے سے ایک اہم تسلو کرنے جا رہے ہیں لشبا واقعہ کربلا انسانی تاریخ کا بدترین سانیہ تھا جس نے قیامت تک کے لئے امت کو سغبار کر دیا ہے دہشتے کربلا میں اہل بیت علیہ السلام کا قتل عام جزید کا عبر ترین جنہ ہے جو آج بھی دبانے لدے عام ہے مال مقصود یہاں واقعہ کربلا بیان کرنا نہیں کیونکہ آپ احباب نے یہ واقعہ بارہا یہ واقعہ سن رکھا ہے بلکہ یہاں اس حولنات سانہے میں جزید کا کردار واضح کرنا ہے جب امام حسین علیہ السلام نے سجنہ مسلم بن عقیل علیہ السلام کو کوفہ میں حالات کی کھانبین کے لئے بھیجا تو کوفی شیان علی علیہ السلام مسلم بن عقیل علیہ السلام کے ہاتھ پر امام حسین علیہ السلام کی جوک در جوک بیعت کرنے لگے جزید کے جاسوسوں نے یہ خبر جزید تک پہنچا دی خبر سنتے ہی جزید کے کان کھڑے ہو گئے اس سے خرشہ لحق ہوا کہ اس طرح تو لوگ ماہ حسین علیہ السلام کو خلیطہ بنا لیں گے اور اس کا اپنے اقتدار کا خواب دھرے کے دھرہ رہ جائے گا چنانچہ اس نے اپنے والد امیر معابیہ بن عقیل علیہ السلام کے الہاقی بھائی یعنی عبداللہ بن زیاد کو کوفہ کا والی مناکر بھیٹ گئے عبداللہ بن زیاد ایک سنگ دل ناسبی تھا اور اس وقت والی بسرہ کے طور پر خدمت سے انجام دے رہا تھا ابن زیاد طالب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جان دشمن تھا اور یہی اس کے انتخاب کا اصل صغف تھا ابن زیاد سے پہلے کوفہ پر سید جنہ نومان بن عشید رضی اللہ عنہ والی مقرر تھے وہ صحابیہ رسول تھے اور اہلِ بیعت کا مقام و مرتبہ جانتے تھے اور آلِ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت رکھتے تھے اس لئے عزید نے سوچا کہ امام حسین علیہ السلام کے نشن کو ناکام کرنے کے لئے ممان بن عشید رضی اللہ عنہ ہو موضوع نہیں ہے اس لئے اس نے سنگ دل ناسبی بیداللہ بن زیاد کو کوفہ کا والی مقرر کر دیا یزید نے ابن زیاد کو اس لئے جونا تھا کہ وہ آلِ محمد علیہ السلام کے سرخیل امام حسین علیہ السلام کی حمایت کی تحریک کو سختی سے کھوچل دے جہاں تک کہ ابن زیاد کو یزید نے لکھا کہ امام حسین علیہ السلام کو غلام منا کر میری خیج بردہ پیش کرو یزیدی کہتے ہیں آلِ یزید کہتے ہیں کہ یزید کا تو کوئی قصور ہی نہیں تھا قربلا میں یزید تو امام حسین علیہ السلام اور باقی اہلِ بیعت کے قتل میں شریک ہی نہیں تھا شامل ہی نہیں تھا اس کے بارے میں کوئی رضا ہی نہیں تھی وہ تو اس کے اوقع نادم تھا اس کو تو اس پر دکھ ہوا تھا یہ سارے پرپیگنڈے ناسبیوں کے ہیں یہ یزیدی یہ ناسبی اصل میں اہلِ بیعت اہلِ مصلاح و السلام کے مقام و مرتبہ کو گھٹانے کے لیے یزید اور آلِ یزید کی جو ہے گنگاتے ہیں اور ان کے قصیدے پڑھتے ہیں جبکہ حقیقت یہ ہے کہ یزید ہی وہ خبیص انسان تھا جو کہ براہِ راز امام حسین علیہ السلام اور آپ کے خانوادات کے قطرِ عام کا ذمہ دار ہے چنانکہ سب سے پہلے ابن عزیاد نے سفیرِ حسین مسلم بن عقیل علیہ السلام کو بے جردی سے شہید کیا آپ کا سمت ہے کہ یزید کو اس کی اطلاع نہیں ملی ہوگی مسلم بن عقیل بھی اہلِ بیعت میں اس تھے وہ کیوں غلام نہیں تھا کسی کوئی خبشی غلام نہیں تھے وہ امام حسین علیہ السلام کے مشتے میں چچداد بھائی تھے تو اس لیم عقیل کو پتل کرکی جب اس نے یزید کو اطلاع دی تو اس یزید پر خوش ہوا یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ یزید امام حسین علیہ السلام کے درپے تھا اور امام حسین علیہ السلام اور خانوائدہ رسول علیہ السلام کو اصل میں مٹانے کے درپے تھا کیونکہ ابن الزیاد سخت خوخار سندیل اور ظالم شخص تھا اس لئے لوگ اس سے خوفزدہ ہو گئے جب امام حسین علیہ السلام قفہ کے قریب پہنچے تو ابن الزیاد کی فوج امام حسین علیہ السلام نے آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو دشتے کرولا میں خورات کی کنارے روک لیا اور وحشیانہ طریقے سے شہید کر دیا امام حسین علیہ السلام ابن الزیاد کی فوج نے شہدہ کے سر کاٹ کر نیدوں پہ چھا دی اور ابن الزیاد کی حضرت میں پیش کر دی ابن الزیاد نے امام حسین علیہ السلام کے سر مبارک کی بھی بھی حرمتی کی اسے کوپہ کی محجم میں نصب کیا گیا تاکہ لوگ ابن الزیاد کی کنڈوں سے خوف کھائیں بعد میں یہ سر بطور طوفہ شام میں یزید ملون کو بھیجیا گیا ساتھی اہل بیت خواتین اور امام حسین علیہ السلام ممارک اربلا کو قیدی مناقض جزید ملون جزید ملون عبد و اہل بیت بالخصوص امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے خبر سنو کر بہت کچھ ہوا اور اس سر طرح انبیسات میں اس نبی امام کے سر مبارک کی بحرمتی کی حقارت اور تقبر سے آپ کے مستحصے شہر پر چھڑی مارے جب اسے احساس ہوا کہ آل محمد صلوات اللہ علیہن کی شہادت سے ملک میں قحرام ممت جائے گا اور اس کے خلاف سخت نفرت کی آنڈھی چل پڑے گی تو اس نے اگل ندا ہونے کا ناشت شروع کر دیا اگر اس اہل بیت کی شہادت پر واقعی دکھ ہوتا تو وہ ابن زیاد ملون کو اتنے بڑے جرم کی پاداش میں سرار واقعی سزا دیتا اور سزا تو کیا دینا تھی اس کے کارنامے کا انام دیا کہ اسے بسرہ و کوفہ دونوں صبحوں کا والی بنا تھی الکامل ہی تاریخ امام ابن العصیر رحمت اللہ علیہ میں اتنے زیاد کے اہل بیت کے ساتھ مقالمیں منقول ہیں اس کے وعنان سے صاحب ظاہر ہے کہ وہ بکشدد ناصبی تھا سب کا اتفاق ہے کہ وہ اہل بیت کا سب دشمن تھا سوال یہ ہے کہ آخر یزین نے ایک غالی ناصبی کو اہل بیت کا دشمن کو کوفہ کا والی بنایا ہی کیوں تھا صرف اس لیے کہ وہ آل محمد صلی اللہ علیہم کے ساتھ کسی قسم کی نربینہ بڑھتے اور ان سے آنی ہاتھوں سے نفتے تو اس پر درسیب لکر دکھائے یہی یزیدی خواہش تھی تو اس کے راستے کا کانٹا ہمیشہ ہمیشہ کے لئے نکل جائے اللہ علیہ و محبہ نہیں ناصبی گروہ کوئی یزید سے محبت رکھتا ہے جب اویلہ کرتا نہیں تھکتا کہ یزید نے اہل بیت کے قطعام کو حکم نہیں دیا تھی زیادہ وہ بے قصور ہے ناصبی یہ بھول جاتے ہیں کہ ابن زیادہ کا انتخاب ہی حصابت کرنے کی کافی دلیل ہے کہ یزید کیا چاہتا اس نے ابن زیادہ کو پوکا کے سیاہ و سفید کے مالی کیوں بنایا تھا تاکہ وہ کھل کر اہل بیت کا شکار کرسے یزید کے پجاری بتائیں کہ اگر قاتل یزید نہیں تو ابن زیادہ قدل حداد کا انعام لینے میں حسین علیہ السلام کا سر مبارک نمشد کیوں لے گیا تھا اور پھر یزید نے کئی ماہ سب حصیران کربلاہ کو پابند سلاسل کیوں رکھا اس دوران اس حصیری کے دوران اقیل بن حاشم سیدہ زینب بن علی علیہ السلام نے آل محمد علیہ السلام پر ہونے والے مظالم کی داستان اہل شام کو اذبر کرا دی رہائی کے بعد اہل بیت کا ایک قافلہ مدینہ پہنچا جہاں امام علی علیہ السلام کے خانوادہ کی شہادت کی خبر تو پہلے ہی پہنچ چکی تھی مدلومان کربلاہ کی زبانی ان پر ہونے والے مظالم کی داستان سنکر مدینہ میں کوہرام مچ گیا سانے کربلاہ کے یہی اہل شہدین تھے جن کی زبانی اس سانے کی تفصیلات لوگوں کو معلوم ہوئیں اور یہ تو معمولی واقعہ نہیں تھا جو لوگوں کی آداشت سے آسانی سے محب ہو جاتا کیا لوگ اس کی طرف توجہ نہ کرتے یہ آل رسول علیہ السلام کے نام و نشان کو دنیا سے مٹانے کی ناپاک کوشش تھی حراق شام اور حجاز کے تابعین نے اپنے کانوں سے یہ سب احوال آل محمد علیہ مصلابات کی پاگلومانوں سے سنے تھے انہی تابعین نے یہ سب احوال آگے نکل کیے ہیں اس لئے دعویٰ کرنا کہ واقعہ کربلا ایک خانہ ساز داستان ہے پڑھ لے درجہ کی جہالت ہے تو جیزیدیوں کے سوا کسی سے متوقع نہیں امام سید العابدین علیہ السلام نے جزید ملعون کے محل کو مجازن مقتل حسین کہہ کر جزید ملعون کو شہادت اہل بیت علیہ السلام کا ذمہ دار خرار دیا ہے پھر بات کو اور سے سنیں کہ امام سید العابدین علیہ السلام نے جیزید ملعون کے محل کو مجازن مقتل حسین کہا ہے جس سے ان کا مقصد کہ اس طرح اشارہ کرنا ہے کہ وہ جیزید ملعون کو اہل بیت کی شہادت کا براہ راہ سے مدار سمجھتے تھے صحیح بخاری میں امام سید العابدین کے الفاظ منقول ہیں ابن شہاب دوھری رحمت اللہ علیہ جو کہ امام سید العابدین علیہ السلام کے براہ راہ شگرد ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ ان سے امام علی بن حسین یعنی امام سید العابدین علیہ السلام نے فرمایا کہ جب وہ اور ان کے ساتھ ہی عزیز بن معابیہ کے ہاں یعنی مقتل حسین بن علی سے مدینہ واپس نشید لے آئے یہ سورہ واقعہ کا ایک جملہ آیا میں نے یہاں نقل کیا ہے تاکہ آپ کو حقیقت سے آگائی اثر ہو سکے کہ کس طرح یزیدی حدیث صحیح بخواہ میں موجود روایات پوز ہی مطلاتے ہیں اسے ہی بخاری شریف کی روایت جو امام زہری رحمت اللہ علیہ نے امام لدالعابدین علیہ السلام سے بیان کی ہے امام لدالعابدین اس سے صاحب ظاہر ہے کہ امام لدالعابدین علیہ السلام نے واقع اگر بلا سارے کے سارا امام زہری رحمت اللہ علیہ قبی سنایا ہے تو امام زہری رحمت اللہ علیہ نے مغازی کے نام سے کتاب جمع کی تھی جس کی جو روایت ہے ان کے دو شگردوں امام ابن اسحاق اور امام موسیٰ بن اقبا رحمت اللہ علیہ امام نے کی ہے اور امام زہری کے بات شگردوں نے پھر آگے اس کو بیان کیا ہے امام زہری کے شگردوں میں آل زبیر بن الابام رضی اللہ عنہو کے گلے سر ثبت مغررق و نصاب ابو عبداللہ مصاب بن عبداللہ آل زبیری رحمت اللہ علیہ دوسری ہجری کے عظیم مغررق گزرے ہیں یہ امام مالک بن انس رحمت اللہ علیہ کے شگرد اور امام احمد بن حمبر رحمت اللہ علیہ کے ہم اثر تھے انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے نصبی قریش انہوں نے اپنی اس کتاب نشد قریش میں علم حدیث کے مختبر و سکھا امام محمد بن مسلم ابن شہاب الظہری رحمت اللہ کی دوائیات جمع کی نام زہری کی امام حسین بن علیہ علیہ السلام کی قربلا میں شہادت کا تذکرہ کرتا ہوئے آپ کے قاتل کا نام تک جگرد کیا ہے اور یہ بھی بتایا ہے کہ آپ کا سر مبارک تن سے جدا کر کے بیدللہ ابن الزیاد پر پاس آیا گیا تو اس خبیث نے آپ کے قتل پر فخر و انبساد کا اضحاد کیا یعنی اس پر خوشی کا اضحاد کیا فخر کا اضحاد کیا تو یہ امام علی امام حسین امام علی بن حسین یعنی امام زہد العبدین علیہ السلام جو ہیں انہوں نے سارا واقع قربلا اپنے شاگردوں اور اپنے جو متوسلین تھے ان کے سامنے بیان کیا تھا اور اسی طرح میں نے جیسے پہلے انتقر کیا کہ سجدہ زینب بنت علی علیہ السلام نے بھی یہ واقعہ لوگوں کو لوگوں کی جو ہے ذہنوں میں نقش کر دیا تھا اور کہ کیسے ممکن تھا کہ امت اتنے ہوناک خاصے کو بھول داتا ہے کہ ممکن ہی نہیں تھا کہ امت اس خاصے کو بھول داتا ہے تو امام زہری امام عباس بن علی علیہ السلام کی قربلا میں شہادت کا ذکر لڑھتے ہوئے لکھتے ہیں کہ جب امام حسین علیہ السلام کو پیاس لگی تو آپ کی بھائی سجدہ عباس بن علی علیہ السلام نے آپ کو پانی بیش کیا اسی طرح امام زہری نے بنوحاشیم میں سے جو سادات سادات علیہ السلام قربلا میں شہد ہوئے ان کی شہادت کا بھی اجمالاً تذکرہ کیا ہے یہ ایک کتاب نصب قریش کی بات کر رہا ہوں ہے جو کہ ایک سکہ محدث امام محمد بن مصرم بن شہاد گوری کی روایات کا مجموعہ ہے جسے ابو عبداللہ مصر بن عبداللہ عبداللہ رحمت اللہ علیہ نے جمع کیا ہے تو یہ نہ تو کسی رفضی کا جمع کیا ہوا مجموعہ ہے یہ اور نہ ہی اس کا علیہ تشیعی سے وہ تعلق ہیں امام زہری نے امام علی اسبر بن حسین علیہ السلام کے بارے میں صراحت کی ہے کہ احسانہ کربلا کے وقت آپ کی عمر تقریباً تئیس سال تھے آپ اپنے والی محترم کے ساتھ کرولا ہی میں تھے مبشید مرض کی باعث جنگ میں احسانہ لے سکے آپ کو جب عبداللہ بن عبداللہ ملون کسانہ پیش کیا گیا تو اس نے آپ سے حد تک آمید صلوق کیا اور آپ کے قتل کا حکم دیا تب سجدہ زینب بنت علی علیہ السلام آڑے آئیں اور فرمایا کہ ان امام علی اسبر یعنی کہ امام زینب العبدین کو قتل کرنے سے پہلے مجھے قتل کر تب ابن زیاد انہیں قتل کرنے سے بعد آئے سجدہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اب عبداللہ بن زیاد کے پاس امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک لائے گیا تو وہ ہاتھ میں پکڑ ہوئی لکنی سے ان کے ناک پر مارنے لگا تو میں نے اس سے کہا یہ چہرہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک چہرے سے سب سے زہرہ ملتا ہے یعنی تم یہ یعنی امام عناف مالک رضی اللہ عنہ نے قلم حق عدا کرتے ہوئے رضی اللہ بن عزیاد باور کر آیا کہ یہ تم امام حسین کی نہیں بلکہ حسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کر رہے ہیں یہ باور کر آیا ہے کہ تم نے آلے رسول کو نہیں بلکہ رسول کو قتل کر دیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم یہ کو چند دوائیات کہنے جہاں پر ذکر کی ہیں جو صدقہ اور صحیح حسنات کے ساتھ ہم تک پوچھی ہیں اور ان کے بارے میں کسی قسم کا شک و شبہ نہیں کیا جا سکتا ہے بات اصل میں یہ ہے کہ جب انسان نے فیصلہ کر لیا ہو اس نے حق کو جھٹلانا ہے تو پھر اس کے سامنے جو مرضی دلائل پیش کرتے رہو وہ حق کو بندہ ماننے کے لئے تیار نہیں یہی حال یزیدیوں کا ہے ناسبیوں کا ہے کیونکہ سامنے آپ جتنے مرضی دلائل پیش کرتے رہے کہ واقعہ قربلا ایک حقیقی واقعہ ہے سچلا واقعہ ہے اور واقعتاً یزید نے مقروق ادار ادا کیا اس میں اور یزید کے حکم پر نام حسین علیہ السلام اور باقی آل رسول کو شہد کیا گیا لیکن یزیدی کیونکہ یزید کے بجاری ہیں کہ اللہ وہ یزید کے گنگاتے رہیں اور یزید کی قصیلیں پڑھتے رہیں ان کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑھتا کہ تاریخ کی کتابوں میں کتنا مواجمہ ہو گیا ہے لا رکھیں رویات دو قسم کی ہوتی ہیں ایک کو کہتے ہیں اخبارِ آہاد اور دوسری ہوتی ہے اخبارِ متواترہ اخبارِ آہاد جو ہیں وہ فردن فردن کوئی ایک روایت ہے وہ کسی ایک موضوع پر موجود ہو دو تیم یزید دو روایات موجود ہو تو ان کو ہم عام طور پر اخبارِ آہاد کہتے ہیں یعنی کسی موضوع پر صرف ہمیں ایک یا دو روایات ملتی ہو تو انہیں اخبارِ آہاد کہا رہا تھا لیکن واقعِ کربلا بیان کرنے والے تابعین اور واقعِ کربلا کی نشاندہی کرنے والے آہادِ دین اتنی بڑی تعداد میں ہیں کہ ان کی روایات کے مجموعے کو بلا شک و شبہ اخبارِ متواترہ کہا جا سکتا ہے خبرِ متواترہ کہا جا سکتا ہے واقعِ کربلا ایک خبرِ متواتر ہے یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے کہ کوئی واقعہ اس وقت آج دنیا میں رنما ہو سالی دنیاوں سے ٹی وی پر دیکھیں اور سالی دنیا اس کے بارے میں جان لیں اور لوگ اس کو آگے بیان کریں اور کوئی شکل اس کے کہے کہ یہ تو ایسا ہوا ہی نہیں یہ سب جھوٹ ہے تو یہ واقعِ کربلا کو اب میں دین نے بیان کیا ہے ہاں واقعِ کربلا کی جو تفاصیل ہیں ان میں اختلاف ہو سکتا ہے ان میں روایات میں تعارض ہو سکتا ہے یہ تو جھمبے کی بات نہیں ہے یہ تو ضبیقرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث شریف تو صحیح احادیث ہیں وہ احادیث تو یقینی طور پر صحیح ہیں کیونکہ صحت میں شکی نہیں ہے ان روایات میں اگر تعارض صحیح کیا روایات میں تعارض ہو سکتا ہے تو تاریخی روایات میں تعارض کیونکہ نہیں ہو سکتا ہے تاریخی روایات میں تعارض کی بنیاد پر یہ دعویٰ کرنا کہ یہ سب دھونگ ہے مناظ اللہ سب رنگ آبیزی ہے جیسے کہ یہ اوہ جہایہ نورپریو جیسے خبیش انسان کہتے ہیں اور جیسے جو ہے یہ فیدو لکس نابلو جیسے خبیش انسان کہتے ہیں کہ واقعہ کربلاہ ہوا ہی نہیں یہ سب جھوٹ ہے یہ دل مند کہ ان یہ عزیدیوں یہ آنکھیں کھولنے کے لیے کاوی ہے کہ یہ واقعہ کربلاہ کے گواہ اماؤں علی بن حسین علیہ السلام یعنی امام داد العابدین جن کا مشہور نام ہے یا ان کو امام سجاد بھی کہتے ہیں تو وہ اس کے بہت بڑے گواہ ہیں اور ان کے شاگیردوں نے یہ واقعہ تباتل کے ساتھ بیان کیا ہے تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ واقعہ کربلاہ ہوا ہی نہیں اس لئے امام احمد بن حمد رحمت اللہ علیہ نے سے جب پوچھا گیا ان کے بیٹے عبداللہ بن احمد نے پوچھا کہ اے ابا جان کیا آپ یزید سے محبت کرتے ہیں تو امام احمد بن حمد رحمت اللہ علیہ نے چونک کر اپنے بیٹے کے دل دیکھا اور فرمایا کہ اے عبداللہ بھلا کوئی مومن یزید سے محبت کیسے کر سکتا ہے کیونکہ اس وقت تک یہ واقعہ دوبانی زدہ عام تھا ہر شخص اس واقعہ کے بارے میں جانتا رہا ہے اس کی جوزیات کے بارے میں جانتا ہے اور وہ جانتے تھے کہ یہ اسمِ براہراز کردار یزید کا ہے تو جب یزید واقعہ کربلاہ کا ذمہ دار ہے جو یزید اہلِ بیت کا قاتل ہے تو اس کے ساتھ کسی مومن کو محبت کیسے ہو سکتی ہے ہرگز ہرگز کوئی مومن یزید سے محبت نہیں کر سکتا ہے یہ امام احمد الحمبر رحمت اللہ علیہ کا خطوہ ہے جیسے یزیدی مانتے ہی نہیں اس کو بھی شداتے ہیں کہ یہ ان کا قول ہی نہیں ہے بس وہی جسی کہتے ہیں مجھابی میں کہ کان چھٹا ہے جب کفہ سفید ہے تو وہ سفید ہی رہے گا دعا نے ماننا ہی نہیں یہ بات کو تو بس راگ لابتے رہے کہ واقعہ جھوٹ رہا ہے 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 کہ واقعہ جب لابو ابو بخنف لوت نیہیہ کے سواب کوئی بیان ہی نہیں کرتا یہ ناسبی یہ یزیدی جھوٹ بولتے ہیں جھوٹے ہیں یہ قذابیں یہ امام حسین علیہ السلام اور آل علی کے دشمن ہیں ان ظالموں نے یزید ملعون کو اپنا باپ بنا رکھا ہے یزید کا واقعہ تن تربلہ کا ذمہ دار ہے اس کے دواہ وہ لوگ بھی ہیں جو مدینہ ملورہ اور مکہ مکرمہ میں موجود کیوں کہ جیسے ہی ان کو بہت چلا کہ اہل بیعت کا قطعہ کہ آمٹ ہویا ایسے خبر جب مکہ مدینہ پہنچی جب ہم نے پہلے بتایا کہ مکہ و مدینہ میں قرآن مٹ کیا اور سب مسلمانوں میں یزید کی خلاف نفرت کی لہر دوڑ گئی کوئی مومن کیسے کہایا کر سکتا تھا کہ آل علی علی علیہ السلام کا قاتل برسلے اقتدار رہے چنانچہ مسلمانوں نے فوراں یزید کی جو دوستی لیہوی بیعت تھی تلوار کے دور پر جو لیہوی بیعت تھی وہ بیعت توڑ دی اور شہر شہر اس کے خلاف علم وغاوت بلند ہونے لگے سب سے پہلے مکہ و مدینہ کے مسلمانوں نے اس کی عطاق کا توک اپنے گردت سلطار ٹھینڈ اور مدینہ میں بدعومیہ کے مرکز کا محاصلہ کر لیا والی مدینہ نے یزید کو سالی سلطیان سے آگاہ کیا تو یزید آگ بھولا ہو گیا اس نے ایک ہنخاہ جنگجو مسلم ان اقبہ ملعون کو ایک لشکر ساتھ مدینہ پر حملہ کرنے کے لئے روانت تھی اور اس سے پہلے یزید نے اپنے اقبہ سے کہا کہ جب تم اہل مدینہ پر غربہ پالو تو تین دن تک مدینہ منورہ تمہارے لئے حلال ہے یہ ہے وہ بغیرہ خبیش انسان یزید جس نے مکہ و مدینہ پر حملہ کرنے کے لئے مسلم ان اقبہ کو بھیجا ناظرین کیسے دعویٰ کیا جا ستا ہے کہ یزید کا کوئی کردار ہی نہیں واقع کر بلا میں اگر یزید کا واقع کر بلا میں کوئی کردار نہیں تھا تو مکہ و مدینہ کے ایک تابعین نے یزید کی بیعت کیوں توڑی یزید کے خلاف علم بغاوت بلند کیوں کیا یزید کو فوٹ کشی مکہ و مدینہ پر کیوں کرنا پڑی یہ کوئی معمولی اقدام نہیں ہے مکہ و مدینہ پر فوٹ کشی کرنا کہ پورے عالم اسلام سے براہ راست مخالفت اور جنگ مولیانا تھی لیکن اس نے یہ اتنا بڑا قدم اڑھا لیا سوچیں کہ کیسے وہ اس ساتھ تک تیار ہوا کیونکہ ظاہر ہے کہ ایک ایسا شخصی یہ کر سکتا ہے جس کے دل علمان سے قالی ہو یا سیجلہ ابن اقبہ کی فوٹ نے اہل مدینہ پر غلبہ پا لیا تو تیم دن تک بہاں قتل و غارت اور لوٹ مار جائے رکھے اور بلا ببارگا سیکھن صحابہ و اہل بیعت کو شہید کر دیا کہتے ہیں کہ اس وقت اس قدر شدید ہی فترہ و فساد پھیلا کہ تین دن تک مہنشہ نبی میں آذان نہ ہو سکتا امام دوری فرماتے ہیں کہ زید گوملون ہے کس نے اہل مدینہ پر ظلم کیا یہ امام دوری کے الفاظ ہی جو کہ نصب قریش میں منقول ہیں تو امام دوری فرماتے ہیں کہ زید وہ ملعون ہیں جس نے اہل مدینہ پر ظلم کیا اور اس نے ان کی طرف اسے میں اقبہ کو بھیجا کہ منورہ بن عوب بن سعید بن دمیان کا ایک بڑھ تھا بس اس مسلم نقبہ نے الحررہ کے ایک موقع واقعی میں پڑھاو ڈالا تو کہ مجھے نبی سے صرف ایک میل کے فاصلے پر تھا کہ اس نے اہل مدینہ کا بہیمانہ قتل عام کیا اسی واقعہ کو واقعہ حررہ کہا جاتا ہے جو تارک میں واقعہ حررہ کے نام سے مشہور ہے اور اسے تین دن تک مدینہ میں نوٹ مار کی پھر مکہ کے پر حملہ آور ہوا میں آئے بن قصیر حمد اللہ علیہ فرماتے ہیں الودایہ والنہائی میں پھر مسلم نقبہ اللہ اس کا انجام برا کرے اسے صرف مسلم بھی نقبہ کے نام سے محسوم کرتے ہیں مدینہ منورہ کے حرم کو اپنے لئے تین دن تک حلال کر لیا جیسا کہ عزید اللہ اسے اس کا برا بدلہ دے جو اسے حتم دیا تھا اس نے مدینہ کے اشراف اور قرآن کی قرآن کو شہید کر دیا تو آپ جوٹا اس طویر سے وہاں بہت شخص اور پساط کر دیا تو یہ عزید علمان شامی فوج یعنی عزیدی فوج نے مدینہ منورہ کو تارائیت کرنے کے بعد مکہ مقرمہ کا روح کیا وہاں لوگ عزید کی بیعت کوٹ کر سینہ عبداللہ بن نبیر رضی اللہ عنوما کے حاد پر بیعت اخلافت کر چکے یہ لوگ ہر میں مکہ بھی پناہ گزین تھے عزیدی فوج نے بیت اللہ کے تقدس کو بعمال کرتے ہوئے بیعت اللہ پر مندنیق سے سنگباری کی جیسے بیعت اللہ کے ایک حصہ منہدیم ہو گیا اس پر حرمتی کا دل جائے نکلا کہ ابھی عزیدی فوج نے مکہ کا معاصرہ کیا ہی ہوا تھا کہ عزید ملون پر اللہ کا عزید ناندر ہوا اور وہ واصل جہنم ہوا تب عزیدی فوج نے معاصرہ اٹھایا اور شام کو واپس سلے گئے جب حج کا موسم آیا قریب آیا کہ سینہ عبداللہ بن نبیر رضی اللہ عنہ انہوں نے بحیثت خلیفہ بیعت اللہ کی مرمت کرنے کا ارادہ کیا لیکن مگر بیعت اللہ بری طرح منظم ہو چکا تھا اس میں جزی مرمت پاکی نہ تھی لہذا عبداللہ بن نبیر رضی اللہ عنہ نے بیعت اللہ کی اثر دون تعمیر کی لہنہیں دوبارہ بیعت اللہ شریف کو دوبارہ تعمیر کیا تو عزیزا نے مند یہ سارے باقیات اس بات کی شہادت ہیں کہ یزید ہی واقع قریب اللہ کا براہ راہ سے مدار ہے اللہ اس پر دان فرمائے اللہ تعالیٰ کی اور تمام ملائکہ کی تمام انسانوں کی دانت ہو یزید پر اور اس کے تلہنے والوں